اگلے مقرر یا مقررہ کا نام آپ کے سامنے انساری اکرام مشتاق مہانگر پالی کا اردو ہائی سکول نظام پورا بھیونڈی آپ کا عنوان ہے آؤ کے کوئی خواب بھنے کل کے واسطے لخت جگر کی آنکھ کے کاجل کے واسطے امن و سکون و چین کے ہر پل کے واسطے یہ آگہی ہے اور تقاضے وقت ہے آؤ کے کوئی خواب بھنے کل کے واسطے آپ کے سامنے تشریف لا رہی ہیں انساری اکرام مشتاق طالبہ اگر تشریف رکھتی ہیں تو فوراں سٹیج پر آ جائے مہانگر پالی نظام پورا کسی وجہ سے وہ یہاں تشریف نہ لاسکی موزد سامین اب اگلے مقرر مقررہ کی طرف بڑھتے ہیں مومن سالیف محمد ساجید سمدھیا ہائی سکول بھیونڈی آپ کا عنوان ہے اب راز یہ ظاہر ہوا آزاد ہے عام آدمی دشواریوں کے سامنے فولاد ہے عام آدمی مومن سالیف محمد ساجید سمدھیا ہائی سکول انجنئر کالیج بھیونڈی چھپا لیتے ہیں جو دنیا سے اپنے اصل چہروں کو نہ جانے کتنے ہیں کہ رداد ایسے اس کہانی میں جناب صدر معزز اہل میزان اور سامین کرام السلام علیکم انگریزوں کے بارہ بچتے ہی رات کے بارہ بجے ہمارا دیش آزاد ہو گیا اس سے پہلے کہ کوئی شو رہیرس سلوت کو نین سے جگاتا سلت کے کنارے آباد ایک چھوٹی سے کٹیا سے ایک عام آدمی نے سر نکالا مسکراتے ہوئے تیرنگے کو دیکھا اور کہا کہ آج میں آزاد ہو گیا ہوں تبھی ایک ماں نے کہا بیٹا کیا اب ہمیں پیٹ بھر کھانا ملے گا اب ہمیں لگان نہیں دینی ہوگی اب ہمیں رہنے کے لیے گھر اور روزگار ملے گا ہاما ضرور اب ایسا ہی ہوگا اب کوئی بھی دشواری ہماری رہ کی زنجیر نہیں بن سکتی اب ہندوستان کا ہر عام آدمی آزاد ہو گیا ہے کہ تبھی ڈنڈے کی ایک ضرب نے مجھے خوابوں کی نین سے بیدار کر دیا کیا دیکھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کو ایک ہندوستانی حوالدار کسی امیر کی حویلی کے سائے میں سونے کی سزا دے رہا ہے جو شاید کبھی انگریز بھی نہ دیتے خوابوں کے جذبات انقلاب زندہ بات کا نعرہ لگانے کے لیے اکسا رہے تھے کہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ کسی لیڈر کی آواز کانوں سے ٹکرائی اب راز یہ ظاہر ہوا آزاد ہے عام آدمی دشواریوں کے سامنے فولاد ہے عام آدمی حاضرین یہی میرا موضوع سخن ہے موضوع سامین میں ایک عام آدمی ہوں مجھے کوئی نہیں پہچانتا میں وہی عام آدمی ہوں جس نے کبھی حضرت عمر کے کرتے کو پکڑ کر اس کرتے کا حساب مانگا تھا دیش کی آزادی میں سب سے پہلے ڈندہ کھانے والا میں تھا راشن کی دکانوں پر گھنٹوں کھڑے رہنے والا میں ہوں ریل کے ڈپوں میں کھچا کھچ بھر کر جانے والا میں ہوں بس کی کتار ہے میرے دم سے فٹ پات کی رونک میرے وجود سے کبھی میں سکوئی کی فیس سے لرستا ہوں تو کبھی سرکاری دوہ خانوں کی بھیڑ میں کچلتا ہوں کبھی سگنل پر دوڑتے ہوئے تیرنگا بیشتا ہوں تو کبھی آفیس کے کام کے بوت سے پسی نہ پوچھتا ہوں میرا دل کہتا ہے میرا دل کہتا ہے چکن بوٹی کھا مگر جیب کہتی ہے سوکھی روٹی کھا الگرس کھانگی امور ہویا معاشراتی مسائل دوستوں کی میفیل ہویا دشمنوں کا ازدہام سلح و آشتی ہو یا جنگی کی گرم بازاری ہر طرف میں ہوں لیکن میں نے کبھی اپنی پریشانیوں پر اوف تک نہیں کیا تمہارے تمام مظالم ہس کر سہلئے جس طرح ایک فال آدمی لوئر کاربن کی موجودگی اسے زنگ لگنے سے بچاتی ہے اسی طرح میری محنت اور پسینے نے مجھے مضبوط حوصلوں کے ساتھ زندہ رکھا ذرا سی خوشیم میسر ہوئی تو مجھ جیسے عام آدمی نے مسجد و مندر کے کونے آباد کر دیئے جسے تمہاری سیاست اور ردبے سے کوئی لینا دینا نہیں وہ تو صرف گھر کی کفالت میں پریشان ہے پھر بھی انہیں پریشان کرنا تم نے اپنے نزب العین بنا لیا ہے آخر یہ کام آدمی کو کب تک تل پاؤ گے کیا تم حکم الہی نہیں جانتے کیا تم رسول اللہ کے طعیقے کو نہیں پہچانتے سلح رحمی محبت والی آیتی یا اشلو تمہاری نظروں سے نہیں گزرتی تمہاری سوچ گانڈی کے خوابوں کو شرمندہ کر رہی ہے تمہاری چال حضرت یوسف کو اندھے کوئے میں ڈھکین لے والے بھائیوسی ہو گئی ہے تمہاری روش مہا بھارت کے کورو اور میر جعفر کی یاد دلاتی ہے تمہارا بیان صرف گازی گفتار رہ گیا ہے آخر کب تک ایک آم آدمی یہ سب سہتا رہے گا ججباتی تخریر کرو تم اور جب گولی چلے تو مروں میں راتوں کو جاگ کر مفضوری کروں میں اور نین کے کھر رہا ٹیلو تم گھر چلانے کے لیے ماسوم بچوں کے گلے پھوڑوں میں اور سویس بینگ میں اکاؤن کھلواؤ تم آخر کب تک ہمارے سرو کو کٹوا کر ہماری لاشوں کو پھان کر اقتدار حاصل کرو گے کب تک بھوکی ماں کے آسووں سے نہ ہوگے نہا لو نہا لو جتنا نہانا ہے تمہیں لیکن تمہارے ضمیر کی بدبو تمہیں نین کی گولیاں کھانے پر مجبور کر دے گی یاد رکھو مظلوم کی ایک حل کی سیاہ آسمان کا سینہ چیر دیتی ہے اور تم ہو کہ ایک آم آدمی کا سینہ چیرنے پر تو لے گو یاد رکھو جس دن یہ آم آدمی جاگے گا اس دن تمہیں سلا دے گا جس دن یہ راستے پر اترے گا اس دن تمہارے گھوٹا لے کے بستے بن کر دے گا جس دن یہ کفن باندھ لے گا اس دن تمہیں کفن پہنا دے گا یہ آم آدمی ہے دوستو اسے جینے دو ورنہ یہ پکار اٹھے گا اگر حق ہوں تو میں سکرات کے ساگر سے نکلوں گا ادھر کاتی زبان تونے تو میں محشر سے نکلوں گا مزق میں ہی سہی لیکن مجھے للکار کر دیکھو اکیلا ہوں مگر کھنجر بکف گھر گھر سے نکلوں گا گھر گھر سے نکلوں گا یہ تھے مومن صالح محمد ساجید آپ مولانا محترم محمد رستانوی صاحب کے ہاتھوں اپنا انام حاصل کریں